اگر انسان نے اپنی آئیسولیشن کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان اتنی ہی زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دے اکیلے میں چھپ چھپ کے جتنی آپ زیادہ نیکیاں کریں گے چھپ کے لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے چھپ کے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے برے گناہوں سے نظرانداز بھی ان کو کر دیں گے بلکہ آپ کو توفیق بھی دیں گے کہ آپ ان سے توبہ کر لیں سورہ حود میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندوں نماز کو قائم کرو دن کے دو کناروں کے بعد دن کے دو کنارے کون کون سے فجر اور اسر بھی اور مغرب بھی دونوں رائے موجود اور پھر رات کو بھی اور وہ ہے عشاء کی نماز اور آپ نے ساتھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں لے جاتی ہیں تو جو بندہ کسرت سے خاص طور پر نمازوں کا احتمام کرے اور یاد رکھی گا گناہ ہوتے ساری فوراں کوشش کریں نیکی کریں اور اللہ سے توبہ کریں اسی وقت اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے دوسرا طریقہ اس میں یہ کریں کہ انسان کو ہمیشہ یہ شعور رکھیں کہ میرے رب مجھے دیکھنے والا ہے خاص طور پر ایسے پوائنٹس پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں سال کے طور پہ اگر کسی کو پونٹ کی ایڈکشن ہے فور ایکزامپل کوئی آپ سکرین سیور ایسا لگا دیں یا پھر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ایمیج لگا دیں جس کے اوپر لکھا ہو کوئی یہ ریمائنڈر ہو آپ کے لئے کہ ان اللہ رقیب انہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر اپنے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی انہوں کو یہ اپنے لئے ریمائنڈر رہا ہے کونسٹنٹلی انسان کو اس بات کا شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی دوران ہی اللہ نہ کرے میرے صدق کوئی ایسا معاملہ ہو میری موت آ جائے تو اب اس میں گناہ میں کیا کیسے میں اللہ کو دکھاؤں گا مو تو یہ جو شعور ہے یہ انسان اپنے آپ کو رکھے اور اچھا شروع شروع میں آپ کو درہ ٹائم لگتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا دماغ ایسے چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہر گناہ کے وقت انسان کو فوراں اللہ یاد آجاتا ہے لیکن شروع میں آپ کو فورسول ہی یاد کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور وہ ڈیمائنڈر کے طرح آپ کروا سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ایک بندے کو خلوت کے گناہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ آئیسولیشن میں کم سے کم رہے avoiding the situation زیادہ ٹائم لوگوں کے ساتھ گزارے فاملی کے ساتھ گزارے کم ٹائم ہو جس میں آئیسولیشن پر مثال کے طور پر اکیلہ نہ سوئے یا اکیلہ کمرے میں نہ سوئے کچھ دیر کے لیے فاملی کے ساتھ سوئے کسی بھائی کے ساتھ سو لے امی ابو کے پاس چلا جائے کوشش کریں اپنے آئیسولیشن کے لمحات کو کم کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ رو کمپانینشپ میں رو ہمیشہ کوشش کرو نیک لوگوں کے ساتھ رو کیونکہ شیطان اکیلے پر زیادہ حملہ کرتا ہے نسبتاً دو لوگوں کے جب آپ کے ساتھ کوئی بھائی ہے یہ کوئی اور ہے یہ کوئی دوست ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کی یعنی کوئی کام کرتے ہیں تو کوشش کریں ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر دوستے بھائی بھی موجود ہیں تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہ کر سکے اسی طریقے سے جو ایک اور نصیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں جب بھی ایسا گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے ذہن میں خیال لے کے آئیں کسی ایسی پرسنالیٹی جو آپ کو بہت پسند ہے جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جس کے سامنے آپ بہت اچھا بننا چاہتے ہیں ہمیشہ ہر بندے کے سامنے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں یا ایون فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں والد ہوں یا والدہ ہوں کہ جن کے سامنے ہم اپنا بیسٹ ایمیج پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں پورٹری کرنا چاہتے ہیں ایسے بندے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ what if میری یہ برائی کا اس کو پتا چل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ اللہ سے اس طرح حیاء کرو جس طرح سے تم اپنے کسی فیملی ممبر سے شرم آتی ہے تمہیں اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ جس طرح سے ایک نیک آدمی کے سامنے یہ تم برا کام کرتے ہوئے شرم کھاؤگے عام طور پر نیک لوگوں کے سامنے انسان کیا کرتا ہے شرم زیادہ آتی ہے نیک بھائی ہے نا کوئی کوئی دوسرے شغل ملے عام لوگ دوست ہوں تو ان کے سامنے انسان بازو کر دیتا ہے لیکن جو کوئی بندہ نیک ہو بہت زیادہ مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے کوئی بہت بڑے عالم دین کوئی شیخ آگئے ہیں ہمارے یہاں پر انسان وہاں پر بہت محتاط ہو جاتا ہے اور انسان بلکل نہیں چاہتا وہ بندہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ اور ایفرٹ کرتا ہے دو کنڈیشنز سنسیریٹی اور ایفرٹ جس بندے کے اندر یہ جو چیزیں ہوں اخلاص اور ایفرٹ کر رہے ہیں ایفرٹ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہا رام سے بیٹھا بس سنسیریٹی تو ہے دل تو ہے بچ جاؤں لیکن اس کے لئے ایفرٹ کوئی نہیں ہے اخلاص بھی ہے دل بھی ہے نیت بھی ہے لیکن نیت کے ساتھ محنت بھی وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں trying to find ways علماء سے کنسل کر رہے ہیں بکس پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ کہتے ہیں ضرور ہم اس کی رہنمائی کریں یعنی یہ وہ بندہ ہے جو ایک وقت ضرور اللہ نکال دیں گے اس کو اس برائی سے اس کے لئے امیدی ہوئی لیکن اگر ایک بندہ اس کو embrace کر لیتا ہے پھر اس کے لئے یہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُسْيَنِينَ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جو محنت کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں